پچھلے بندرہ ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی خاص طور پر جناب عبران خان کی کوئی بہت زیادہ خواہش نہیں رہی ہے کوئی بہت زیادہ پرو ایکٹیبلی وہ کام کرتے نظر نہیں آئے کہ اپوزیشن کے ساتھ میننگ پل تعلقات رہے ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے باہر ایک ہے ورکنگ ریلیشنشپ کا مسکر حکومت اور حضب اقتلاف کے درمیان وہ اس کی فضا نہیں بنی بلکہ حالات خراب سے خرابتر ہو گئے آج وہ وقت آ چکا ہے جہاں پہ حکومت کو احساس ہو چکا ہے پارلیمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے تحادی سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے قلیدی خانون سازی ضروری ہے قلیدی معاملات پہ اپوزیشن کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اب اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ ایک رویے سخت ہو چکے ہیں اپوزیشن اب حکومت کو اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے سب سے اہم معاملہ اس وقت جو سامنے ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشنر پاکستان پرسوں سے غیر فال ہو جائے گا جب چیف الیکشن کمیشنر جلاب جسٹس صدار ازا خان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی چیف الیکشن کمیشنر کا عوضہ خالی ہوگا اس سے پہلے الیکشن کمیشنر کے دو میمران کے عوضے خالی ہیں ایک میمبر برچستان سے ایک میمبر سندھ سے آنا ہے اس کی جگہ خالی ہے مگر اس وجہ سے تین میمران کی خالی ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشنر پاکستان غیر فال ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کال ہو اس سلسلے میں حکومت اور آپوزیشن کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی ابھی میننگفل ابتداء نہیں ہو چکی ہے وہ کہ آپوزیشن کی جانب سے تین ناموں کا پینل حکومت کو وزیراعظم کو قائد حجب اختلاف جناب شہباز شریف بھیج چکے ہیں خبر یہ ہے کہ دو میمبران کی حوالے سے جو کہ الیکشن کمیشن میں سندھ اور برچستان سے آنے ہیں پی ٹی آئی کا یہ اظہار ہے کہ وہ سندھ کی سیٹ جو ہے وہ آپوزیشن کے لیے دینے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں آپوزیشن اب آپس میں بات چیت کر رہی ہے برچستان کی سیٹ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس کے پاس ہونے چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کے سلسلے میں ابھی فی الحال کوئی ڈیولیپنٹ نہیں ہوئی ہے اطلاعات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو جلدہ جلد فال بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے ایک پیٹیشن دائی کی جائے گی اس حوالے سے آج آیاس صادق اور ایسین اقبال نے لیگل ٹیم سے مشاورت بھی کی اور پیٹیشن سے متعلق مسلم لیگ نون رہبر کمیٹی کو بھی اعتماد بھی لے گی اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات ہے بہرحال آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسین اقبال نے کہا کہ اپوزیشن اس حکومت کے وزراء کی سطح پر بات نہیں کرے گی اگر حکومت کو تعاون چاہیے تو عمران خان براہ راست اپوزیشن سے بات کریں ونہ دوسرا وزیر آزم لائے جائے آج یہ نئی شرط اپوزیشن سامنے لائی ہے کہ وہ وزراء کے نہیں بلکہ براہ راست پرائم منسٹر سے بات کرے گی یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مطالبہ اس وقت سامنے آیا ہے جب وزیر آزم عمران خان اور ان کی حکومت کو جو اہم ترین قانون سازی کرنی ہے وہ ہے آرمی ایکٹ میں تربیم کی حوالے سے اور جس کے ذریعے سروسز چیف کی چیف آرمی سٹاف جنرل قبر جاوید باجوا سمیت ان کی مدت اور ان کی ٹرمز کے حوالے سے ان کی ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ سازی کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے اپوزیشن کی حمایت اس کے لیے ضروری ہے اور یہ اور دیگر آئینی اصلحات پر اپوزیشن سے بات چیت کے لیے عمران خان نے مزرع کی ایک کمیٹی تشکیل دیتی جس میں انہیں شاہ محمود قلیشی پرویز خٹک اور جناب اسد عمر کو رکھا تھا آج اپوزیشن کہتی ہے کہ پرائم منسٹر براہ راز تم سے بات کرے اطلاعات بہرحال یہ ہے کہ وزارت قانون نے آرمی ایکٹ میں ترمیم ان کو مسویدہ تیار کر لیا ہے کل قومی اسمبلی میں پیش کی جانے کا امکان بھی ہے مسویدے میں آرمی چیف فضائیہ اور بحریہ کے چیفز اور چیئرمن جوائنٹ چیفز ساف کمیٹی کی تقریری اور منتطع ملازمت میں توسیر تقریری مرات اور تنخواہ کے معاملات جو اب تک مبین تھے ان کو تیع کیا جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں اپوزیشن کا رسپونس کیا رہتا ہے وہ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں یہ پوری کیفیت ہے جس میں یقیناً یہ بہت حوصلہ افضا بات ہوگی اگر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی میننگفل ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہو جائے جس کی این چھلک ہم نے کچھ ہفتے پہلے دیکھی تھی جب آرڈیننسز کے معاملے پہ جو حکومت گیارہ آرڈیننسز لے کر آئی تھی اپوزیشن نے اس پہ اتجاج کیا تھا ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کی خلاف تحریک اعتماد لائی تھی پھر آپس میں بات چیت ہوئی آرڈیننسز واپس لیے گئے اور اسے روٹین سے اسیمبلی کی جو کسوٹی ہے اس سے گزارا جائے گا یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا لیکن وہ محول اس کے بعد دیکھنے میں نہیں آیا ہے تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلمانی لیڈر سابق وزیر کابینہ کے سینئر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب خوجہ محمد آسف ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ خوج صاحب بتائیے گا کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے حکومت کے ساتھ جو بھی شمبد ہے تھوڑی سی بھی کوئی کمیونیکیشن ہے وہ کس لیبل پر ہے اور اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن خان صاحب میرا خیال ہے جو ابھی آپ نے جو افتدائیہ دیا ہے اس گفتگو کا وہ بلکل صحیح بلکل صحیح آپ نے جو کچھ کہا درست کہا مجھے اس سے رتی پر بھی اختلاف نہیں ہے اس وقت سیچوئیشن یہ ہے میں پہلے تو جو میمبران کی بات ہے اس کے الیکشن کے پلوچستان اور سٹن کے اس کے بارے میں آج ایک ڈیڈ لاک اس وقت محدود ہے کل دوبارہ میٹنگ ہونی ہے اللہ کرے وہ ڈیڈ لاک ریموو ہو جائے اور دونوں پارکنگ جو ہیں اپوزیشن اور جو پریجری بینچ سے جو ہیں وہ دونوں میمبرز آدھر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اس میں امید ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی منعات پر ہم ایکسپیکٹ کر سکے مطلب یہ پوسیبلیٹی ہے خان صاحب ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ پارٹیکن لوگ جو ہیں نا ان کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ان پوسٹ کے اوپر آئین میں یہ جو ترامیم ہوئی تھی کہ اپوزیشن اور گرمنٹ پارٹی جو ہے وہ ملکے جو ہے ایسی اپوائنٹمنٹس کریں جن میں ججز کی اپوائنٹمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹس ہیں چیرمن نیب ہیں اس طرح اور پور پور سی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں کوشش جب دیکھیں کوئی بھی کام ہو زندگی میں کوئی بھی کام ہو عوامی زندگی ہو یا پرسنل زندگی ہو اگر اس کی جو بنیاد جو ہے اس کا جو سٹارٹ جو ہے شروعات ہی جو ہے وہ اس نظریے سے ہوگی کہ پہی کوئی ہمارا آدمی ہونا چاہیے آدمی ہونا چاہیے جو اپوائنٹمنٹ کے لیے جس کی انٹیگریٹی اباب بورڈ ہو اور اس کی سپائن ہو اگر اس کے اوپر کو پریشر پڑتا ہے تو پریشر جو ہے اس کو برداشت کرنے یہ دو چیزیں میرے نزدیک جو ہے وہ ضروری ہیں الیکشن کمیشن کے لیے بھی جو ریچری کے لیے بھی نید کے لیے بھی یہ ایک انٹیگریٹی جو ہے نا وہ ایک بڑا لازمی جھست اس کا اپوائنٹمنٹ کا دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے ہو سکتا ہے کل کچھ ہو جائے امید بالکل ہے کہ ہو جائے گے لیکن آج تقریبا ہنڈر پرسنٹ ڈیڈ لوک رہا کل دوبارہ بات ہوگی ایک بجے ہماری پارٹی کی میٹنگ دیا ہے جس میں ہم نے یہ مشورہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں کیا پارٹ کے اور خوان صاحب دوسرا بہت اہم معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ جس میں کے پینل جو ہے میں ساری باتیں جو ہے نا آپ کی جو ہے ان کا باری باری جواب دیا ہوں دیکھنے الیکشن کمیشن میں ہم نے ناصر کوسا صاحب کا نام دیا ہے ناصر کوسا کا نام جو ہے پی ٹی آئی نے چیف منسٹر کے لیے کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا ہے ان کی انٹیگریٹی جو ہے نا سو فیصدین دوسو فیصدی ہے باب بورڈ ہے انٹیکبل انٹیگریٹی اور کردینسلز ہیں ان کا نام ہم نے رکمنٹ کیا ہماری پارٹ نے ان کا نام رکمنٹ کیا ہے تو اگر اس قسم کے آدمی آئیں اور وہ پریشر جو ہے وہ سہ سکتے ہیں ای نوہم ای ای بیروکریٹ کہ وہ پریشر سہ سکتے ہیں جن لوگوں نے پوائنٹ کیا ہوگا ان کا بھی پریشر سہ سکیں گے تو اس قسم کے جو شخصیات ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے لیکن اگر گورمنٹ جو ہے وہ اس پر انہوں نے اصدار کیا کہ ہماری مرضی کا آئے تو پھر ہمارا دو آزار اٹھارہ کے لیکشن کا ایکسپیڈینس جو ہے وہ قوم کے لیے بڑا مہنگا ہو ایکسپیڈینس پڑا ہے اگر لیکشن کمیشن جو ہے فیلال کوئی ردعمال سامنے آئے حکومت کا ان ناموں پہ کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ڈریکٹ انڈریکٹ رسپونس حکومت کی جانب سے آپ کو ملا ہے یہ پینل دیا تھا آپ نے جو پینل ابھی تک کوئی رسپونس نہیں دیا دیتے نا آپ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی بات آپ نے فتح کی کی ہے کہ اس موازو کے اوپر لیکشن کمیشنر کی اپوائنمنٹ کے اوپر شہباز شریف کو کوئی میننگفل کنسلٹیشن کر گیا ہے پرائنمنٹ سے نے بات ہی نہیں کی پہلا جو ہے ہوئی ہے شہباز شریف نے لکھا ہے کہ بھر ٹائم ختم ہو رہا ہے خدارہ کو اس کے ایک بات جتی ہے اور آج بھی پرائنمنٹ سے صاحب جو ہے وہ لیڈر اف اپوزیشنر اس کے کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب اس باہول میں کیا لیسلیشن ہوگی کیا الیکشن کمیشن کا میں چیف جو ہے مقرر ہوگا کیا نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جب انا جو ہے وہ ملک کی انا سے قوم کی انا سے بھی بڑھ جائے تو پھر تو ڈیڈلوک ہی ہوگا اور ڈیڈلوک جو ہے وہ بڑا زیر قاتل ہوگا ہمارے ادھاروں کے لیے جس طرح انا ہے ہمارے پرائنمنٹ کی سارا جگہ ہی انا آگا ہے اور تو کوئی جگہ نہیں ہے تو اگر یہ اس پہ منیوم فول کنسلٹیشن نہ ہوئی تو وہ تو یہ معاملہ لڑا جائے گا لیکن اگر یہ دونوں جو اس وقت میمبرز کی اپوائنمنٹ ہیں اگر وہ اپوائنمنٹ ہویا دیا ہے تو کم از کم الیکشن کمیشن جو ہے وہ گس فنکشنل ہونے سے پچ جائے گا اچھا اور خواج صاحب یہ جو خبریں ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ حکومت تیار کر لی ہے وہ ٹیبل ہونے والی ہے اس آرمی ایکٹ کے حوالے سے آپ لوگ کی اپنی کنسلٹیشن وہ کس جگہ میں پہنچی ہے اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے اب سعودہ ملے گا تو پھر ہم کنسلٹیشن کریں گے کہ کیا گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے گورنمنٹ نے جو تماشا لگایا ہے دین دن سکریم کورٹ کے سامنے ان سے ایک سیمپل جو ہے خان صاحب میں میں نے وزیر تفاہ جو ہے دو چیف ائر چیف دو نیول چیف دو آرمی چیف اور دو چیئرمنٹ چیف اور سٹارف جو ہے نا ان کی سامریوں کے اوپر جو ہے نا ہمیں حدثت کیے ہوئے ہیں کوئی پرابلم نہیں تھی یہ لوگ اتنے نائل ہیں جس کا کوئی حضہ بھی نہیں یہ بار بار سپریم کورٹ میں پہلے دن یہ پرابلم سالو ہو سکتی تھی یہ تین دن خود بھی خجل ہوئے ہیں پوری قوم کو خجل انہوں نے کیا ہے اور بھی ایکس ہمیں اللہ کہے ہم غلط ثابت ہوں یہ کل یہ کوئی مساوضہ لائیں گے اس میں کوئی اور کوئی جو ان کی موش گافیاں ہوں گی یا کوئی اور ان کا طریقہ ہوگا پتہ نہیں یہ کہ عقل کہا ان کی گاز چرنے گئی ہوئی ہے اگر کل مساوضہ آتا ہے ہم اس کو دیکھے اپنا ضرور کریں گے کہ اس کا کس طرح ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے لیکن اگر پرائمیس سے ساتھ یہ جو خبریں ہیں کہ اپوزیشن اس پہ بارگین چاہتی ہے ان تمام ایشیوز پہ اور کچھ لوگ کچھ دو اور اس میں کچھ کنسیشنز چاہیئے پی اے میلینڈ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں کچھ خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کنسیشن چاہتی ہے کہ زرداری صاحب باہر رہوں فریال تعلپور باہر رہوں پھر وہ اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ تعبون کریں گے دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ ملکی معاملات جو ہیں جس میں لیجزیشن بھی شامل ہیں اور بہت سے معاملات ہیں جو سٹیٹ کرافٹ ہیں اس میں کوئی بھی چاہے گا کہ یہ اس کو لیوریج کر کے تو حکومت سے کوئی اپنے مطالبات بنوانا چاہے لیکن میں آپ نے آپ نے خود ہی ابتدائیہ میں جو بات کی کہ یہ جو لینجزیشن جو میں کے لیے یا دوسرے ان کے لیے معاملات کے لیے حکومت نے ہم سے رابطہ کیا جب انہوں نے گیارہ بارہ جو آڈیونسز جو ہے وہ بلڈوز کیے تھے میٹنگ ہوئی یہ لوگ جو ہم سے بات کرتے ہیں میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں سبیگر صاحب کا بڑا اترام کرتا ہوں میں پرویز خٹک صاحب کا بڑا اترام کرتا ہوں دوسرے دوچوں کو بھی اترام کرتا ہوں لیکن ان کے پاس منڈٹ کوئی نہیں ہے وہ ہم سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوتی جب ان کے پاس منڈٹ نہیں ہے ایک وائد شخص کے پاس جو ہے فرد وحد میں ساری پاور کونسنٹریٹ کی ہوئی اپنی ذات میں کس طرح بات ہو سکتی اور وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے جس بندے کے پاس پاور ہے جس نے کونسنٹریٹ کی ہوئی ہے وہ اپنے کولیگز کو پاوری نہیں کر رہا تو وہ ہم سے بات کر رہے ان کو کنسلٹیشن نہ خود کرتا ہے نہ ان کو کرنے دیتا ہے تو اس صورتحال میں کس طرح باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں یہ جو لیجلیشن آ رہی ہے اس میں اور بھی قوانین آ رہے ہیں اور پھر لیجلیشن آ رہی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں نیب کا قانون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور قوانین ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں میرے خیال ہے اس سیشن میں جب سے اسیمبلی بنی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیجلیشن اس سیشن میں آ رہی ہے تو یہ اگر اس میں پرائنسٹر صاحب اگر اپوزیشن سے رابطہ نہیں کرتے اور وہ اپنی انار پر قائم رہتے ہیں تو پھر ویکن سے بہت بہت شکریہ در آپ خواجہ محمد آسف بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کرٹیکل سیشن ہے کل سے شروع ہوگا بہت ساری قانون سازی ہے آرمی ایکٹ ہے آگے چیف الیکشن کمیشنٹ کا انتقاب ہے بہت اہم قانون سازی ہے نیب کا قانون ہے یہ سب کچھ اس سیشن میں آنا ہے اور اب اپوزیشن اس بات پر قائم ہو گئی ہے کہ بات کرنی ہے تو امران خان خود بات کریں پندرہ بہینے امران خان نے اپوزیشن سے براہ راز بات نہیں کی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات نہیں کی ہے اب لگتا نہیں ہے کس کے بغیر کام چلے گا بات آگے بڑے گی امران خان دیکھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں اپوزیشن سے براہ راز خود یا نہیں یا اپوزیشن خود ہی اس بات پر قائل ہو جاتی ہے کہ بغیر امران خان کے بات ہو جائے لیکن لگتا نہیں ہے